تیری اکچ سرما رہنڈانی ساٹھی اکھ رہنڈی آلال کڑے تیرا لہزہ چنگا بولن دا ساٹھے بلان تے گھاڑ کڑے تیری اکچ سرما یو وٹس اپو جیس کیسے ہو کیا حال چال بھائی نہیں ٹلے کروادیا کلیش ہنی سنگھ نے بھائی سننے میں آئی کی رپلائی دے دیا ہے باشا کو اب میں کیا بڑھوں پہلے ہمیں یہ کلپس دیکھتے ہیں بطلب کیا سین ہوا ہے پھر باتچیت کرتے ہیں کہ کیا ہے بھائی کون صحیح ہے کون غلط ہے باتچیت ہوتی ہے چلو باشا بھائی کا شو تھا بٹیار یہ غلط چیز ہے نا مطلب آپ کسی آرٹسٹ کے شو پہ جا کے یہ اپنا نیچ پونہ دکھا رہے ہو کہ ہم کتنے نیچ لوگ ہیں کہ بھائی ہم اس کے شو پہ گئے پیسے خرچ کے ٹکٹے لے کے اور وہاں پہ جا کے آپ ہنی سنگھ کا نام پوکار رہے ہو اور پرسنل یا میری ہنی سنگھ کے کافی فین سے بات چیت بھی ہوئی تھی تو میرے کو انہوں نے بھی یہ چیز بتائی میں کوئی یہ چیزیں پہلے پتہ نہیں تھی یہ جو لوگ ہوتی ہیں نا جا کے کونٹروورسی کروانے کے لیے جو جا کے ہنی سنگھ کا نام شاوٹ آٹ کرتے ہیں وہ ایکچلی میں ہنی سنگھ کے فین ہوتے ہی نہیں وہ ایکچلیوں میں بادشاہ کے بھی فین نہیں ہوتے وہ جسٹا نا مطلب رینڈم بندے ہوتے ہیں جو جا کے ایسا بک دیتے ہیں پھر کونٹروورسی بن جاتی ہے آرٹسٹ کو کھیجا جاتی ہے اس کے بیچ ٹرگرڈ کون ہو جاتے ہیں یہ جو ہنی سنگھ کے فین اب کیا ہی بھولو یا مطلب ایسے بندوں سے تھوڑا بچ کے رہ کرو دنیا بہت چلاک ہے بھائی ہم لوگ تھوڑے بھولے ہیں دنیا کے حساب سے ایک پین اور پیپر دینا ہم پین پیپر گفت لائے ہو اب کیا اوکے زندگی کی دھوگ روز بدلتی ہے آج تیری دھوگ تو کل میری دھوگ بھی ہوگی یا مین یہ بات ہنی سنگھ بھائی کو بھی تب سوچنی چاہیے تھی جب ہنی سنگھ بھائی نے بے وجہ سے باشا کو ٹرول کر دیا تھا نینو بول کے نینو اور رول سرس والی آپ کو پتے ہوگا تب ہنی سنگھ بھائی اوپر تھے جب یہ ایک رینڈم چیز ہے بھائی انسانوں کی میں ایک پوائنٹ پر بات کروں گا اگر آپ کو گلت لگی تو آپ کچھ بھی کہہ دینا فور اگزامپل اس وقت ہنی سنگھ بھائی کا دور تھا تو ہنی سنگھ بھائی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ آج دھوپ میری ہے تو کل اس کی بھی ہو سکتی ہے تو مطلب ایک جب ہم اوپر جاتے ہیں فور اگزامپل میں اوپر چلا جاؤں یا آپ میں سے کوئی چلا جائے پارہ بڑھ جاتا ہے دماغ کا تو پھر ہم کو ایسا لگتا کہ آج تو ہم ہی ہیں مطلب ہم ہی آن ٹاپ ہیں بھائی اور پھر ہم کو نیچے والے لوگوں ایسا لگنے لگتا ہے کیا ہی ہے یہ تو مطلب ویسے تب ہنی سنگھ بھائی کا دور جب تھا نا تب ہنی سنگھ بھائی نے بول دیا تھا اور آج بادشاہ کی بار یہ ہے تو آج بادشاہ بھائی کہہ کے لیتا ہے ہر بار نہ مطلب بولتا رہتا ہے اب ہنی سنگھ بھائی پھر سٹیج کو چڑھ کے اس کو ریپلائی کر رہا تو یہ ہوگی ان کی ایک ہیلوڈی بھی ایک دوسری کو بول دیا ہے تو مطلب ٹھیک ہے ڈسرسپیکٹ نہیں کسی بھی آرٹسٹ کو دونوں کو پیار ہے ان کے فیانس بطلب بڑے پیارے ہیں کیونکہ ہنی سنگھ بھائی کے فیانس تو تھوڑے مطلب میں کو وہ لگتا ہے میرے پہ تو چڑھ کے آ جاتے ہیں جب بھی میں کچھ بول دیتا ہوں پر بادشاہ بھائی کے فیانس بہت پیارے ہیں کیونکہ میرے کو لگتا ہے بادشاہ بھائی کے سب پاس بہت زیادہ مچھاور آڈینس ہے تھوڑے مچھاور لوگ سنتے ہیں کیونکہ بادشاہ بھائی کو ایسے لوگ سنتے ہیں سنتے ہیں کام پہ نگر جاتے ہیں that's it ایسے لوگ ہیں اور میرے کو سب بولتے ہیں جواب تو ریپلائے کروں میں کیوں ریپلائے کروں تم لوگ آلڈی اس کی کارڈ میں بھاجو دے گا رکھتے ہیں یہ تو چلو ماننا پڑے ہوئے بہت لیتے ہیں بھائی آپ لوگ بھی یہ تو سچا ہے بہت ٹرول کرتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بھائی سچ میں ہانی سنگھ کے فیانز مطلب کوئی زرہ سا بول بھی تب ہی چلے جاتے ہیں کر دیتے ہیں مطلب ایسی تیسی ہیں نا مطلب ٹھیک ہے کافی ہے تک ٹھیک بھی ہے بہت ایک چیز سی جلگتی ہے اس میں سے اب چلو میں کیا ہی بولو میں جسٹے کلپ پلے کرنا چاہتا ہوں اب کلپ دیکھ لینا یہ بھائی ہے بھائی ہانی سنگھ کے بھالاک ہو تم بھالاک اور بچے رہو گے اور جندگی بھر بچے دے رہو گے بہت ٹھیک ہے بادشاہ بادشاہ ریپ جو تھا اس سارا بادشاہ لکھتا تھا جب انگری دی بیٹ بنا تھا تو وہاں سے ہانی اس نے مجھے رات کو فون کیا بادشاہ نے ریپ لکھا ہے بادشاہ نے ریپ لکھا ہے کون کون سے گانے مجھے باتا ہو براون رنگ لکھا ہے اور انگری دی بیٹ کا لکھا ہے ہم porدشاہ می رسید مصنوزید بھانی ہم پڑ 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 نگری دی بیٹی دی بیٹی دی باس ہے می رکید کردی بیٹی گہ اب پڑ 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 بیٹیگ و ٹھیکم